خوش آمدید اس کے نائیڈی وی نیوز پر آپ تمام یوورز کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر یہ خبر ہم بڑے ہی افسوس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ مسلم پرنسپل لاو بورڈ کے رکن مولانا قبول پاشا شتاری کا انتقال ہو گیا ملی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی حیدرباد کے معروف عالمدین مولانا قبول پاشا شتاری پیر کی صبح انتقال کر گئے آپ رویت حلال کمیٹی کے کنوینئر اور صدر مجلس علماء دکھن کے سیکریٹری بھی تھے وہ آل انڈیا مسلم پرنسپل لاو بورڈ کے رغن بھی تھے اور 82 سال کی عمر میں اویسی ہسپیٹل کنچنباک میں انتقال کر گئے مولانا کی گزشتہ چند ماہ سے طبیعت ناساس تھی اور پیر کی صبح ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی جس پر انہیں ہسپیٹل منتقل کیا گیا جہاں انہوں نے آخری سانس لی ان کے پسپندگان میں ایک بیٹا اور چار بیٹیاں شامل ہیں حیدرباد اور دیگر ازلا کے مختلف علماء اکرام نے مولانا مقبول پاشا کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا مولانا جمعہ کے دن شتاری مسجد ڈبلپورا میں قدبہ دیا کرتے تھے ان کے اہل خانہ کے ذریعے کے مطابق ان کی نماز جنازہ پیر کی رات گیارہ وجہ تاریخ کا مسجد میں ادا کی گئی اور ان کی تتفین مسجد شتاریہ کے قریب واقعے قبرستان حضرت کامل شتاری کے مزار کے اندرونی میں کی گئی مرہوم کے نماز جنازہ میں عوام کی قصیر تعداد نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند تفصیل ہمارے نمائن نے جھانگیر کی یہ خاص ریپورٹ میں اسکیم نائنٹی ور نیوز کے ایڈیٹرین ٹی پشتیا خیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص خبر کے لیے ہمارے نیوز چینل اسکیم نائنٹی ور نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں پیس بک پر لائک کر انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں ہر اہم اور ٹویٹر پر فالو کریں ہر اہم اور ٹویٹر پر فالو کریں ہر اہم اور ٹویٹر پر فالو کریں